جی اینکر پرسن امران ریاض خان کے حوالے سے اس وقت امران خان صاحب کے وکیل کے پاس ایک انفارمیشن پہنچی ہے ڈائریکٹلی ان سے پوچھتے ہیں کہ بلاخر اینکر پرسن امران ریاض خان کو چھوڑ دیا گیا ہے گھر پہنچ چکے ہیں کیا انسائیڈ انفارمیشن ہے اس حوالے سے آپ کے پاس جی بلکل ان کے قریبی دوست ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے اور وہ بلکل کہہ رہے ہیں کہ جو امران ریاض صاحب ہیں وہ بلکل گھر پہنچ چکے ہیں یا نہیں یا کیا پوزیشن ہے تو انہوں نے بتایا واضح طور پر کہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ صحت میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن وہ ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اگر انہیں ڈیل کرنی ہوتی تو آج سے چار مہینے پہلے کر لیتے کیونکہ اس لاہور ہائی کورٹ نے واضح اقامات دیئے تھے کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے اور آپ امران ریاض کو پیش کریں اور اسی وجہ سے یہ چھوڑا گیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس جو اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہائی کورٹ انوالو ہوتی ہے یہ سپریم کورٹ کوئی ایسا حکم دیتی ہے تو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جا کر بیان دے کہ وہ اپنے دوست کے پاس گیا ہوا تھا تو امران ریاض جو ہے وہ تو ایسا بیان نہیں دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو ہے خان صاحب کے حوالے سے جلدی سے جلدی جو ہے وہ اپنا بیان جو ہے وہ نکالیں گے لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ وہ ڈٹھے ہوئے ہیں ڈٹھ کے کھڑے ہیں اور اپنے ویجن کے اوپر قائم ہیں ابھی بھی سوشل میڈیا پر کچھ ریومرز ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کچھ بھوڑ دیا گیا ہے کچھ کہہ رہے ہیں غلط خبریں ہیں تو کیا آپ اس کو انڈورز کریں کنفرم کریں اس خبر کو کہ واقعی وہ گھر پہنچ چکے کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی ویڈیو کوئی آڈیو وہ خود منظر یہاں پر نہیں آئے سامنے جی جو ان کے دوست ہیں جو ان سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی جو ہے وہ ڈاکٹرز وغیرہ جو ہے وہ ان کا چیک اپ کریں گے ان کو جو ہے وہ الاؤ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا وغیرہ سے بات کریں گے اور سامنے آئیں گے ایک دو دن لگ سکتے ہیں لیکن ان کے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور گھر پہنچ چکے ہیں جی آپ اینکر پرسن عمران ریاض خان کو جانتے ہیں جس عمران ریاض کو آپ جانتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کا جو ایک منفرد سٹائل تھا ایک منفرد ان کا انداز بیاد تھا اور جس طریقے سے وہ اپنی صحافت کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کر سکیں گے اس تمام تر صورتحال کے بعد دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے دبنگ انسان ہے اور حق کے ساتھ کھڑے تھے سچ کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے فرنمنٹل رائٹس کی اوپر جو لوگوں کے ساتھ ستم ہوا ظلم ہوا جو ہمارے ملک کے اندر جو لاک قانونیت ہے اور انہوں نے ہمیشہ اس کی بات کی کبھی اپنی ملک کے خلاف بات نہیں کی اور جو بندہ جس کا مقصد جو ہے وہ نیک ہو تو وہ کبھی اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتا اور وہ دلیر انسان ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طرح سے آئیں گے جیسے وہ پہلے تھے نین پنجوتہ صاحب دو دن تین دن پہلے پی ٹی آئی کی کچھ خواتین ورکرز کی زمانتیں منظور ہوئی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا آج عمران ریاض خان کو چھوڑا گیا ہے لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی تازہ ہوا کے جھنکے لگنا شروع ہو چکے ہیں شہریار افریدی کے ہم نے وہ بھی دیکھی ان کی رہائی بھی دیکھی ان کی زمانت بھی دیکھی تو اب کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے سپیشلی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے عدالت نے فیصلہ دیا عدالت نے ہی خان صاحب کی نو مئی کی حوالے سے بیل کنفرم بھی کی اور عدالت ہی فیصلہ دے رہی ہے لاہور میں بھی یہی ہوا کہ لاہور میں کیس فکس ہوتا تھا لگتی نہیں تھی بیل بینچ بنتا تھا بینچ ٹوٹتا تھا گکلار نکلے ہیں آواز اٹھائی ہے لوگوں نے آوازیں اٹھائی ہیں تو وہ ڈیفنیٹلی فرق پڑتا ہے اور عدلیہ کے اوپر بھی جب اس طرح سے جو ہے جو پریشر جو ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ ریلیز تب ہوتا ہے جب لاہور یا لوگ ان کے حق میں بولتے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے چیف جسٹس ان کی آمد بھی ہے مختلف فیکٹرز ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اس طرح سے جو ہے وہ ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح سے جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے یا کوئی ان کی بات چیت ہوئی ہے تو اس وجہ سے پاکستان طریقہ نصاف سے نرمی برتی جا رہی ہے بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوئی ہے اور قانون کے مطابق ہی خان صاحب کی بیلز کنفرم ہوئی تھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کوئی پولٹیکلی اس طرح سے کوئی رول ہے آج کے ایکسپیٹ کر رہے ہیں آج کے کیسز کے حوالے سے بتائیے گا ہمارے فیورز کو دیکھیں آج کے کیسز کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آج سائفر کیسز کی سماعت لگی ہے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ اٹک جیل جو ہے وہاں پر جو آتھارٹیز ہیں جیل حکامات ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے ابھی بھی بات ہوئی ہے رات کو میں کانٹیکٹ کر رہا تھا میں نے کہا جی آپ خان صاحب کو پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں پیش کر رہے ہیں میں نے کہا جی کیا وجہ ہے کہتے ہیں جی سیکیورٹی والا لیٹر ہم نے پیجیا ہے میں نے کہا یہ تو بہانہ ہے سیکیورٹی دینا حکومت کے کام ہے اور آپ انہیں پیش کریں آپ کا حق بنتا ہے پیش کرنا تو انہوں نے کہا جی نہیں سیکیورٹی کے بہانہ ہے میں نے کہا یہ سیکیورٹی نہیں ہے یہ بہانہ تو ہے صرف تصویر چھپانے کا یہ بہانہ صرف اور صرف خان صاحب کی ویڈیو منظر عام پر نہ آئے یہ بہانے جو بنائے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف ڈیلے جو ہے وہ ایک ایکسکیوز جو ہے جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ ریاست جب جو ہے وہ اگر کسی شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو پھر کس نے دینی ہے ریاست کا کام ہے سیکیورٹی دینا اور حفاظت کرنا پاکستان کی آرشہری کی ان کو عدالت میں پیش کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ کیسز جو ہیں وہ آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے اور کیسز پروسیڈ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کو انصاف سے محروم کریں اور انصاف سے محروم کرنا یا ڈیلے کرنا تو ڈیلے کرنا اس مین کے جو ہے وہ انصاف سے محروم کرنا ہے لاسلی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی کوئی ویڈیو کوئی تصویر سامنے نہ آ جائے تو کونسی ایسی تصویر ہے کیا خاص بات ہوگی آپ کی بار خان صاحب کی ویڈیو اور تصویر میں کہ آپ کے باقول وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب منظر عام پر آئے دیکھیں خان صاحب جب سے گرفتار ہیں پانچ تحریک کو گرفتار ہوئے اور لوگ جو ہیں کہ لوگوں کو اندر ڈال دیں گے تو وہ بات ختم ہو جائے گی لوگ بھول جائیں گے لوگ آہستہ آہستہ جو ہر طرف ٹک ٹاک آگئے پیچھے ہر جگہ پہ خان صاحب کی ویڈیو چلتی ہیں تو وہ کم ہو جائیں گی آپ نے دیکھا کہ گرفتاری سے لے کر اب تک جو ہے ایسے ہی خان صاحب کے حوالے سے ہماری ہر طرف ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں ان کے وقلاء کی چل رہی ہوتی ہیں ان کی اپنی چل رہی ہوتی ہیں صرف اور صرف خان صاحب کی مناسبت کی ویڈیو سے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس صورت میں بھی کہ انہیں اتنا لمبے ٹائم کے لیے اندر رکھا گیا ہے اور ایک لمبے کے لیے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی گیپ آیا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ان کی مزید جتنی پاپلیٹی ان کی ہے تو وہ جب تصویر سامنے آئے گی تو وہ تو بہت زیادہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ پھر یہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا کیونکہ خان صاحب جب آئیں گے تو پھر ایک دوبارہ جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک حلچل مچے گی ایک ملک کے اندر شور برپا ہوگا اور ایک جو ہے نا ہائپ کریئٹ ہوگی تو اس ہائپ سے یہ ڈرتے ہیں